اہم خبر سے تو کرونا وائرس کے باعث اور ان لائن ٹرین کا کام بھی متاثر ہو گیا ہے چائنیز کمپنی نے اور ان ٹرین پر کام کرنے والے چینی باشندوں کو کام سے روک دیا ہے میٹرو اور ان لائن ٹرین منصوبے پر چاس سو پچاس چائنیز انجینئر اور ورکر کام کر رہے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے شیخ سیندولا بھردین سے زین بتائیے گا یہ کام کب تک روکا جائے گا اور سکریننگ کا عمل کب سے شروع کیا جائے گا ناشیہ زبیر یہ جو کرونا وائرس ہے جس کے حوالے سے جو مجتبہ مریض ہیں وہ بھی رپورٹ لاہور میں ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کرونا وائرس کے باعث جو اورنج لائن میٹرو ٹرین کا کام ہے وہ بھی خاصے حد تک متاثر ہو چکا ہے کیونکہ جو اس پروجیکٹ پر کام کرنے والے چائنیز کمپنی سیا نورنکو ہے انہوں نے اورنج ٹرین پر کام کرنے والے تمام چائنیز انجینئر اور چائنیز ملازمین کو فل فور کام سے روک دیا ہے بیٹرو اورنج ٹرین کا امیرات کا جب سے آغاز ہوا تب سے لے کے اب تک تقریباً چار سو جو چائنیز انجینئر اور ورکر ہیں وہ بیٹرو اورنج ٹرین پر کام کر رہے ہیں اور اس زمن میں چائنیز کی رہائش کے لیے اورنج ٹرین سے ملحقہ تین کیمپ بھی بنائے گئے ہیں اورنج ٹرین پر کام کرنے والے یہ چائنیز مناوا ای ای ایم ای اور ٹوکر نیاززیک کیمپ میں رہائش پذیر ہے مگر جیسے ہی اس کرونا وائرس کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی تو اس کے بعد اب چائنیز کمپنی سی آر نورنکو کی درخواست پر تینوں کیمپوں میں رہائش پذیر چائنیز کے کرونا ٹیسٹ جو کرنے کا شروع کر دیئے گئے ہیں اور دوسری جانب ان ساڑے چار سو افراد کو کام سے بھی روک دیا گیا ہے موجودہ صورتحال میں مناوا کیمپ میں جو رہائش پذیر چائنیز ہیں ان کا جو کرونا وائرس ہے وہ اس کے ٹیسٹ مکمل کر دیئے گئے ہیں تاہم جی ایم اپریشنز ماس چانزٹ ایسورٹی اوزیار شاہ کی طرف سے یہ موقع بھی تیار کیا گیا ہے کہ مناوا کیمپ میں جو رہائشی چائنیز ہیں ان میں سے کسی میں یہ وائرس نہیں پایا گیا مگر اس کے علاوہ جو باقی دو کیمپ جس میں ای 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 اور ٹوکر نیاززیک کا کیمپ ہے اس میں جو انجینئر اس وقت رہائش پذیر ہیں ان کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بھی کروائے جا رہے ہیں اور آئندہ تین روز میں دونوں کیمپوں میں جو کرونا وائرس کے ٹیسٹ ہیں وہ مکمل کر لیے جائیں گے تاہم ٹیسٹ مکمل ہونے کے بعد چائنیز کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت جتنے بھی انجینئر ہیں جو کہ چائنیز انجینئر ہیں ان کو اس حوالے سے ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ وہ اپنے کیمپوں میں موجود رہیں گے اور اپنے کیمپوں سے باہر وہ جو فیلڈ کا کام ہے وہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی دوسرے سے ملاقات کریں گے کیونکہ یہ کرونا وائرس جس کے لیے پیلتا ہے تو یہ وائرس کے جو دوسرے موجودہ ان کے بھی مساثر ہونے کے خرچات ہیں تو چائنیز انجینئر اور ورکر ہے وہ اس وقت میں جو اپنے کیمپ ہے وہاں پر محصور ہے اور ان کو باہر نکلیں کہ اجازت بھی نہیں دی جا رہی جبکہ جو چائنیز کمپنی سی آر اور نورنکو ہے ان کی طرف سے خصوصی طور پر سخت دیکھا مات جاری کر دیئے گئے ہیں کہ کسی اور شخصے جو چائنیز انجینئر ہیں وہ ملاقات بھی نہ کریں دوسری جانبی باہرس جانبی کی طرف سے جو محکمہ صحیح پنجاب ہیں ان کو اس سمر کی صدا کی گئی ہے کہ جس نے بھی یہ چائنیز کے لیے کیمپ بنائے گئے ہیں جو داکٹرز ہیں وہ ان کیمپوں میں جا کر ان کے ٹیسٹ کریں جو داکٹرز ہیں وہ کل سے جو ای 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 اور ٹوکر نیاز بی کا کیمپ ہے وہاں پر جا کر جو چائنیز انجینئر ہیں ان کے کرونا ٹیسٹ کریں گے لیکن حکمہ صانی ان چائنیز انجینئر کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اور جو میٹرو اورنس جین کے ٹریک پر اس وقت الیکٹرکل اور میکنیکل کا کام دیاری تھا اس کو بھی صرف روک دیا گیا اور جب تک یہ ٹیسٹ کلیر نہیں ہوتے تب تک ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی شیخ زین اس بات کی شورٹی دی گئی اگر ٹیسٹ مکمل طور پر ہو جاتے ہیں سبھی انجینئرز کے اور ورکرز کے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کلیر ہونے پر یہ کام کر سکیں گے اور اورنس ٹرین دوڑ سکے گی پھر ٹریک پر بلکل تاہیر رشید کلیہ جو اس حوالے سے جی ایم اپریشنز ہیں ماس ٹانسٹ آتھارٹی کے ان کی طرف سے تو یہی موقع پر کیار کیا گیا ہے کہ جو مناوہ کا کیمپ ہے اس کے جو کرونا وائرس کے ٹیسٹ ہیں اس پر رہائش پلید لوگوں کے کر لیا گئے ہیں اور ان میں سے کسی کے اندر بھی کرونا وائرس نہیں پایا گیا تاہم جو باقی دو کیمپ ہیں ان میں بھی جو رہائش پلید لوگ ہیں ان کا بھی جو وائرس کا ٹیسٹ ہے وہ کیا جائے گا اور پھر ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے گی جب تک یہ ٹیسٹوں کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا اور انسلامیہ کی طرف سے بھی یہی موقع پر سیار کیا جا رہا ہے کہ دو سے تین دین درکار ہوں گے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے جب تک یہ ٹیسٹ مکمل نہیں ہوگا تب تک کسی بھی طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس حوالے سے پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت کی طرف سے نہیں بلکہ چائنیز کمپنی سیا نورنکو کی طرف سے اپنے انجینئر اور ورکر کو یہ حکمات جاری کیے گئے ہیں تو وہ کسی بھی صورت میں جو اپنے کیمپ ہے ان سے باہر دا نکلے تو اس کے علاوہ جن لوگوں کے بھی ٹیسٹ ہوں گے ان کو اس ٹیسٹ کے ساتھ رپورٹ دی جائے گی اور بقاعدہ طور پر میٹرو اورنس ٹرین پر کام کرنے سے کپل جو چائنیز ورکر اور انجینئر ہیں ان کو اپنا اس ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہے وہ دکھانے پڑے گی اور پھر ان کو ٹریک کے اوپر آنے کی اجازت دی جائے گی مونا وائرس کے اثرات اب میٹرو اور ان لائن ٹرین تک بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں شکریہ شیخ زہن العابدین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے